محترم جناب محمد حسن قادری صاحب دربن ساؤت افریقہ السلام علیکم یا فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول ہوا جواب حادث سب سے پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرما ہم آپ کے دورے ساؤت افریقہ کے منتظر ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے موقع کوئی دے اور وہاں کوئی صاحب اگر یاد فرمائیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دو چار چھ مہینے میں ایک میرا وزٹ ساؤت افریقہ کا آپ کے تین سوال ہمیں موصول ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ نماز کے دوران تشہود میں اور دروش شریف و سلام وغیرہ پڑھنے کے دوران کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا جائز ہے محترم عمد حسن قادری صاحب یقینا جائز ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشہود میں یوں کہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرے اور یہ جانے کہ حضور علیہ السلام یقینا ہماری آواز سن رہے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے اور دروش شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جائز ہے جو اسے ناجائز کرتا ہے اس کا قول درست نہیں دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ اولیاء کرام کے قبر کو بوسا دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے محترم محمد حسن قادری صاحب آلہ حضرت فاضل بریل ورحمت اللہ علیہ کہ اس میں مشروع یہ ہے کہ اولیاء کرام کی قبروں کو بوسا نہ دیا جائے بہتر یہی ہے کہ اولیاء کرام کے مزار پر باعدب ہو کر کھڑے رہیں اور بوسا وغیرہ نہ دیں پھر اس میں علماء کے لیے عوام کے لیے مسائل جو ہیں وہ دوسرے بیان کیے گئے مثلا یہ کہ اگرچہ حرام اور ناجائز تو نہیں لیکن خلاف اولہ ضرور ہے مثلا یہ کہ علماء کو اگر لوگ بوسا دیتے ہو دیکھیں تو عوام دیکھ کر اس سے آگے بر جائیں گے اس لیے منع کیا گیا کہ قبر کا بوسا لینا جو ہے وہ خلاف اولہ ہے لیکن اگر کوئی قبر کا بوسا لے کسی ولی کے مزار کا تو یہ ناجائز یا حرام اور بدت نہیں جیسا کہ دوسرے لوگ امن یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس لیے کہ حرام کے لیے تو کوئی دلیل قطع ہونی چاہیے البتہ آلہ حضر فاضل بریلوی نے اس سے منع کیا اپنے فتحے پھر آپ نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی آواز میں شدرہ شریف ریکارٹ کرا دیں تو میں انشاءاللہ اپنی آواز میں شدرہ شریف جو ہے اس کے ریکارٹین انشاءاللہ آپ سن لیں گے اور آپ نے آخری بات یہ فرمائی کہ دعاوں میں یاد رکھیں تو میری دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش اور خرم اور سلامت باکرہ